اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب ازیفہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب اتنا زیادہ میرے ولوگ کو پسند کر رہے ہیں دیکھیں میں ہفتے سے ریگولر ولوگ بنا رہی ہوں آپ سب کی ریکویسٹ پر میرے تبیر ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ روز بس تھوڑا سا ولوگ بنا دیا کریں تو بہت شکریہ آپ سب کا مجھے اپریشیٹ کرنے کا تو آج کی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر بھی کرنا ہے اور دو تین مشورے بھی آپ لوگوں سے لینے ہے تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا چلیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ولوگ کا اگر صبح کے ناشتے سے کرتے ہیں آم ہو اور اتیا کھائے نہ آئیے تو ہو ہی نہیں سکتا ویسے آپ لوگ بھی آم کے ساتھ روٹی کھاتے ہو میں تو کھاتی ہوں واقعے بہت شوق سے کھاتی ہوں اور سالن کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا ساتھ اچار لیا آم لیا پراتھا موسے کھانی ہوتا اس لیے بس آج کے بعد آپ لوگوں کو میرے ولوگ میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہی نظر آئے کریں گی آپ کو میرے ولوگ دیکھ کے بھوک لگنی شروع ہو جائے گی جو لوگ پہلے ہی موٹے ہیں وہ میری وجہ سے کھانا نہ سٹارٹ کر دیجئے گا آپ اپنی ڈائیٹ ویسے ہی جائی رکھیں جیسے کر رہے ہیں تو اچھا بہت سی سٹر پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ویٹ لوز کیا تھا پھر کنسیو کیا ہے تو میں نا ویٹ لوز کر ہی رہی تھی میں نے دو تین مہینے سے مطلب پانچ چھے کلو ویٹ کم کر لیا تھا اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اب میرا ویٹ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھا مطلب پانچ چھے کلو بڑھ گیا ہوگا تو وہ جو میں نے لوز کیا تھا اس میں منٹین ہو گیا ہے تو یہ فائدہ رہتا ہے اگر آپ لوگ بھی کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنا ویٹ جو ہے نا دو تین مہینے سے پہلے ہی اپنا ویٹ کم کرنا شروع کر دیں تو یہ میں نے ناشتے سے دو گھنٹے بعد یہ والی ساری چیزیں لیتی ہوں اس میں اتنا غصہ ہو رہے تھے بادام لے کے آیاں تو تم توڑتی نہیں ہوں بادام توڑنے والے کیوں لے کے آئے ہیں ٹوٹے ہوئے کیوں نہیں لے کے آئے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ والے اچھے ہوتے ہیں یہ والے کھاؤ تو میں نے اپنے لیے پلیٹ بنا کے لے کہ میں نے کہا اچھے سے پلیٹ بنا کے کھاتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سپیشل فیل کرواتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کر رہی ہیں کہ میری بہت ساری سسٹر مجھے ریکویسٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ڈائیٹ پرگننسی میں کون کون سی ڈائیٹ لے رہی ہیں تو بس جو بھی کھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو میں زیادہ ہیلڈی چیزیں کھا رہی ہوں لیکن نئی بیچ بیچ میں میرا دل بھی کرنے لگ جاتا ہے میں بھی بزار کی چیزیں کھانا شروع کر دیتی ہوں تو پھر وہی سٹرمک ایشو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے لیکن کیا کرے دل بھی تو کرتا ہے فرائی چیزیں کھانے کو بھی دل کرتا ہے اور بہت سارے کمیونٹس یہ بھی آرہے تھے کہ آپ ہزیفہ کو اگنور نہ کیجئے گا تو میں کیسے ہزیفہ کو اگنور کر سکتی ہوں میں ہزیفہ کی وجہ سے خود کو اگنور کر سکتی ہزیفہ کو کبھی اگنور نہیں کر سکتی ہزیفہ تو ہماری جان ہے یہ دوسرا بی 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 آج ہے لیکن ہزیفہ ہماری فرسٹ پリورٹی ہوگا ہزیفہ کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے ایسی آن کیا ہے ایسی کے سامنے بیٹھے ہوں اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے ہارڈوی ٹھیک ہو گئی ہے سانس اتنا پھول رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور جیسے میرا بی پیلو ہو رہا ہے ایسی آن کر کے میں نے کہا ویڈیو بناتی ہوں اچھا میرے ساتھ ہوا کیا کہ میں نے اس بار دو کرتہ سٹیچ کروا لیے تھے کھلے کھلے سے میں نے کہا کہ ایٹ نائن منتھ میں یہیوز ہو جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں وہ یوز ہوں گے کیونکہ مجھے ٹو مچ سویلنگ ہو جاتی ہے ہزیفہ کی بار بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی تو میں نے فروک سٹیچ کروایا تھے بٹ وہ سردیوں میں تھی ہزیفہ کی ڈلیوری تو وہ سردیوں والے پڑے تو ہوئے ہیں لیکن وہ سردیوں والے پہن تو نہیں سکتی تو اس لیے اب میں سمجھ نہیں آرہی ایک تو بزار بھی نہیں جا سکتی میں ہزیفہ کو لے کے سٹیچ ہی بندہ لے آئے اور مجھے چاہیے بھی نارمل سے بعد میں یوز تو ہونے نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ایکسل سائز ہو جائے گا مجھے نارملی سمال یا میڈیم سائز آتا ہے بٹ اب ایکسل یا لارج سائز آئے گا تو وہ یوز بھی نہیں ہوں گے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں میرے پاس نہ دو تین کھاڈی کے سوٹ پڑے ہو میں ایک تو دل کر رہا ہے ان کے سٹیچ کروا لوں پھر میں نے کہا بعد میں بیکار جائیں گے میرا دل نہیں کر رہا ہے ان کو خراب کرنے کو یا تو پھر لوکل مارکیٹ میں جاؤں سٹیچ لے لوں کپڑے پتہ نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ملیں گے ابھی تو وہ لونگ بہت ملیں گے تو اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ مجھے مشورہ دے میں کیا کروں کہ میں ان کے ہی سٹیچ کروا لوں مجھے ہوتا ہے کہ زیادہ گرمی ہوگی تو بلکل پتلے سے کپڑے ہوں ہلکی سی سوفٹ سی لون تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے لازمی مشورہ دے میں کیا کروں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اگر میں کپڑا لوں سٹیچ کروا ہوں تو کہاں سے کروا ہوں مجھ سے تو باہر جا نہیں ہو پا رہا تو اب سٹیچ لوں تو وہ کہاں سے لوں وہ ایکسل سائز ہوگا وہ لونگ بھی زیادہ ہوں گے بازو بھی بڑے ہوں گے ان کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا تو میں ٹینشن میں آگئی ہوں سمجھ نہیں کچھ بھی آرہا ایک تو میرے پاس یہ شرٹ کا پیس پڑا ہو گا ہے نہیں ٹو پیس ہی ہوگا لیکن مجھے تھا کہ ایک تو میں اس کا فروک سٹیچ کروا لوں گی یہ صافٹ سا کپڑا ہے تو ایک تو اس کا کروا لوں گی بس میں نے اسی لیے یہ والے کپڑے سمبال کے رکھے ہوئے تھے یہ کھاڑی کے دو سوٹ میں نے لیے ہوئے تھے تو میرا اتنا دل کر رہا تھا میں ان کو سٹیچ کروا ہوں کروا ہوں بات مجھے اتنے زیادہ یہ پسند ہیں میں نے اسی لیے دل نہیں کر رہا بات میں کیونکہ پہن نہیں ہو نہیں یہ والے اتنے کھلے پھر ٹھیک بھی نہیں ہوں گے تو اس لیے نا تو یہ دل نہیں کر رہا میرا ان کو کچھ کروں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ان کے سٹیچ کروا لوں میرا دل کر رہا ہے کہ ان کو رہنے دوں اسی طرح اگلے سال سٹیچ کر رہا ہوں اچھے سے پہنوں اور ایک یہ والا ہے کتنا پیارا ہے نا یہ ٹراؤزر ہے اور یہ شرٹ ہے اتنا پیارا ہے نا میں نے دل نہیں کر رہا کہ اتنے کھلے سٹیچ کروا کے بعد میں کسی کام نہیں آنے میرے پہن ہی نہیں ہونے مجھ سے اور ایک یہ والا ہے تو یہ دو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ایک تیسرا یہ والا یہ تو میں نے سٹیچ کروانا ہی کروانا ہے یہ تو میں نے لوکل لیا تھا تو بس میں سوچ رہی تھی کہ ابھی نہ ہی سٹیچ کروا ہوں ان کو کیونکہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہونے بٹ اب مجھے مسئلہ یہ ہے کہ گھر بھی بہت زیادہ آگئی ہے اور کھلے کھلے سٹیچ کروایا تھے کھلے کھلے سٹیچ کروایا تھے وہ انڈ پہ مجھے پورے نہیں آئیں گے تو مجھے بتائیں اب آپ لوگوں نے مشورہ دینا ہے کہ پھر میں کہاں سے جال سے لوں جنگ بزار سے لوں لوکل مارکیٹ سے کہاں سے فراکس پیچ اچھے مل جائیں گے یہ کھلے ہوں اور آپ کو یہ بھی دکھاتے ہوں یہ گفتہ آیا ہے نیو ون بیبی کا اس کو کھول کے دیکھتے ہوں نکال لیا اب میں اس کو دیکھتے ہوں کھلے تو بہت پیار ہیں لیمن سا کھلے ہے تھنڈا تھنڈا سا بیبی کھلے نیو ون بیبی کو لائٹ سے لائٹ سے لائٹ سے لیمن کھلے آپ کو اس کے لئے اب تو مجھے بول گیا ہزریا کی مارک بینا زیادہ یہ بب ہے اور یہ بچے معلوی شوز ہی ہیں بچے کھلے پکر کرنے کے لیے اور 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 میں دیکھتی ہوں رمپر چھوٹی سی شرٹ ہے حزیفہ یہ آپ کو پہنا دو کتنے پیارے ہیں میرا دل کر رہا ہے حزیفہ کے لئے بھی ایسے ہی لوم ہے سیٹ ملے لیکن حزیفہ چھ سال کا ہو گیا تو اس طرح کے ملتے نہیں ہے چھ سال کا بچہ بہت بڑا ہوتا ہے اور در کیا ہے بیک پر دیکھیں اب اسے گفتانے شروع ہو گیا بے بی کے تو اللہ تعالیٰ بس خیر خیریہ سے ٹائم لے کے آئے یہ کیپ ہے اور یہ آئی ٹھنگ گلوز ہیں اور یہ چھوٹی سی نکر ہے تو بس آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنا نصیب کریں اسے یہ والے پپڑے خیر خیریہ سے صحت مندولات دے اللہ تعالیٰ سب کو ہی دے کیسا لگا آپ کو یہ اللہ مجھے لازمی بتانا مجھے تو بہت پیارا لگا کلر بھی بہت اچھا لگا ہے اور سب سے اچھی بات مجھے آئیڈیا مل گیا اچھا بچوں کے اس طرح کے کپڑے ملتے ہیں ہزیفہ کی دفعہ لیا تھے لیکن اب مجھے سب کچھ یاد بول گیا ہزیفہ کی دفعہ بہنے نہیں لیا تھے امی اور سسٹر نے سب کچھ لیا تھا تو میں تو بزار گئی نہیں تھی اس بار میں نے سوچا ہے میں خود لوں گی تو دیکھتے ہیں اسمان کے ساتھ کس دن مارکٹ جاتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلا گفتو آگیا ہے اب ہم خود بھی لیں گے نا اچھے اچھے سے بس آج کی ویڈیو یہی تھی ملتے ہیں پھر کل کے ولوگ میں ٹل دن ٹیک کیئر ہے و لولی ٹائم اللہ حافظ